اللہو 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 اچھا اب جو دعا مجیر ہے اس کا ثواب کیا ہے کہ ثواب یہ ہے کہ یہ اللہ کے حبیب پر جبرائیل امین کی طرف سے خدا کا بھیجا ہوا کلام ہے میں اسے کہوں کہ یہ حدیث قدسی ہے تو غلط نہیں ہوگا حدیث قدسی ہے حدیث شادی جبرائیل لے کر نہیں آتے تو دعا المجیر اس کا فائدہ کیا ہے اس کا پہلا فائدہ کہ اگر کوئی انسان یہ دعا مجیر پڑھے تین روشن دنوں میں یعنی کہ تیرہ چودہ اور پندرہ تو خدا اس دعا کی برکت سے پڑھنے والے کہ سارے گناہ بخش دیتا ہے اگرچہ وہ گناہ بارش کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو خدا لیکن یاد رکھیے وہ ہی گناہ مخشے گا جو بندے اور خدا کے درمیان میں ہیں جو بندے اور بندے کے درمیان میں ہیں وہ گناہ انسان کے نہیں مخشے جائیں گے چاہے دعا مجیر گھول کی پی جائے ایسا نہ ہو کہ بہن کا حق دیا نہ ہو بھائی کو اس کا حق ملا نہ ہو اور آپ دعا مجیر پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ بیٹھیں تو پہلا فائدہ مغفرتِ گناہن ہم سب کے سب کوئی گناہ کرتے ہوں کہ نہ کرتے ہوں لیکن ایک گناہ سب کا کومن ہے کہیں تو بیان کروں سب کے لئے وہ کیا ہے گناہ وہ ہے تخصیرِ معرفت جیسا خدا کو سمجھنا چاہیے جس طرح خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے ویسے حاضر نہیں ہوتے ہو سکتا ہمیں سے کوئی غیبت نہ کرتا ہو غیبت نہ سنتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو حرام نہ کماتا ہو لیکن یہ والا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے کہیں کم اور کہیں زیادہ تو مغفرت چاہیے تو مغفرت کے لئے بہترین دعا دعائی مجیر اس کے بعد اگلا مسئلہ دعائی مجیر کا فائدہ کیا ہے کیا فائدہ ہی کہ اگر کسی پر قرضہ ہو رہی پڑھے تو اس کی برکت سے خدا قرضہ آدھا کر دیتا ہے مگر یاد رکھئے قرضہ لینے کی نیت سے مت پڑھئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں گے ٹھیک ہے تین دن پڑھ لوں گا اور تین لاکھ دن بھی لوں گا اللہ اتار دے گا قرضہ آدھا ہو جائے گا نمبر دو نمبر تین دعائی مجیر کی تلاوت کی برکت سے خدا مریض کو شفاہ دا کرتا ہے اس کا مطلب بد پر حیزی شروع مت کیجئے گا کہ ٹھیک ہے اب تو خوب شگر کھائیے پی جئے دعائی مجیر پڑھ لیجئے ایسا نہیں چلے گا خدا شفاہ آتا کرتا ہے سہت کے مخالفین کو نہیں سہت سے محبت کرنے والوں کو ٹھیک اسے کام ہو گیا چوتھا کام دعائی مجیر کی تلاوت کی برکت سے پروردگار غربت کو مٹا دیتا اس اتر رزق آپ چاہتے برکت ہو تو گھر میں وہ سارے کام کریں جو برکت والے ان میں سے ایک برکت کا عنوان ہے دعائی مجیر کی تلاوت بارگاہ میں کیجئے تو سب کے ساتھ سواب ملے گا اور گھر میں کیجئے تو گھر میں برکتوں کو راستہ ملے گا اس کے بعد دو کام اور ہیں ایک ہے ہم اور ایک ہے غم تو ہم اور غم دونوں ختم ہو جائیں گے پریشانی اور مشکلات دعائی مجیر کی تلاوت کی برکت سے خدا دور کر دے گا وگر جب آپ یہ جملہ پڑھ رہے ہوں گے عجرنا من النار تو اس جملے پہ توجہ کیجئے گا